محمد علیہ وسلم آپ لوگوں کے ہیں ان کا جواب دینا ہے سب سے پہلا سوال ہے جی مخصوص ایام میں منزل مومن کا ہتھیار پڑ سکتی ہوں نمرا کراچی سے محترمہ منزل وغیرہ اور مومن کا ہتھیار اگر ان کے اندر قرآن کی آیات ہیں اور وہ دعایاں یا اذکار والی نہیں ہیں پھر تو آپ نہیں پڑ سکتی اگر ان کے اندر وہ دعایاں کلمات ہیں یعنی قرآن کی آیتیں وہ دعایاں ہیں یا اس کے اندر ذکر ہے تو پھر آپ پڑ سکتی ہیں میرا خیال ہے مومن کے ہتھیار کے اندر قرآن کی آیات نہیں ہیں مومن کا ہتھیار پڑنا جائز ہوگا منزل اس کے اندر قرآن کی آیتیں ہیں اور اس کے اندر زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو دعایاں نہیں ہیں اور ذکر والی نہیں ہیں تو وہ آپ نہیں پڑ سکتی منزل نہیں پڑ سکتی مومن کا ہتھیار پڑ لیں مقتدی امام کے پیچھے رکوع چھوڑ دے تو نماز ہو جائے گی اب دوسرے سمد پوچھتے ہیں جی لہور سے جی رکو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی اگر رکو چھوڑ گیا ہے اور امام دوسرے رکن کے اندر چلے گئے تو جلدی جلدی یہ مقتدی رکو پورا کرے اور دوسرے رکن میں شامل ہو جائے اگر رکو چھوڑ گیا ہے تو پھر ہرگز مقتدی کی نماز نہیں ہوگی تیسرا سوال یہ ہے کہ پنشن وغیرہ لینا جائز ہے یا نہیں یعنی ایک بندہ کی پنشن لگی ہوئی تھی اس کی وفات ہو گئی اور دوسرے بندے کی طرف وہ منتقل کر دی گئی یہ ادارہ منتقل کرتا ہے اگر وہ خاند ہے تو بیوی کی طرف منتقل کر دیتا ہے یا اولاد کی طرف وہ ادارہ منتقل کرتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے یہ پنشن جو ہوتی ہے یہ ادارہ کی طرف سے اتیہ ہوتی ہے تو اتیہ لینا جائز ہے ہاں البتہ یہ کہ ادارہ کا کاروبار دیکھنا پڑے گا اگر اس کا کاروبار جائز نہیں ہے تو پھر یہ اتیہ وغیرہ لینا اور تنخواہ لینا جائز نہیں ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ ایسی ٹوپی جو پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھیں محترم عدیل صاحب اگر آپ پلاسٹک والے کپڑے پہن کے شادی بیعہ میں جانا پسند کرتے ہیں تو بے شک پلاسٹک والی ٹوپی پہن کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں پلاسٹک والے جوتے وغیرہ پہن کے بزار وغیرہ جا سکتے ہیں آپ تو بے شک یہ کام کر سکتے ہیں آپ اگر آپ پلاسٹک والے کپڑے نہیں پہن سکتے پلاسٹک والے جوتے نہیں پہن سکتے پھر پلاسٹک والی ٹوپی پہن کے خدا کے حضور آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ میرا خیال نامناسب بات ہے اللہ رب خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں یہ پلاسٹک والی ٹوپی سے تو بندہ بھروپیہ لگتا ہے یہ ٹوپی پہن کے آپ بزار اور مجلس میں نہیں جا سکتے لیکن انزا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جن مسجدوں میں یہ ٹوپی پڑی ہوتی ہے ان کو پھیک دینا چاہیے یہ جائز نہیں ہے ہرگز محمد عرشت صاحب پوچھتے ہیں اثر کے بعد اثر کی قضاء لٹا سکتا ہوں اثر کے بعد اثر کی قضاء لٹائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ مغروب وقت نہیں ہے لیکن اس کے اندر اظہار نہ ہو کہ میں قضاء لٹا رہا ہوں یا مسجد کے اندر جا کے آپ پڑھیں گے فرضوں کے بعد پھر دوبارہ انمال پڑھنے کھڑے ہوگے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی اس کی قضاء نماز رہ گئی تھی تو یہ اپنا ایک گناہ اور ایک پسندیدہ چیز لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہوگا لہذا مسجد کے اندر آپ قضاء نہ لٹائیں گھر کے اندر لٹائیں یا مسجد میں کسی کونے میں جہاں لوگ نہ دیکھ سکیں وہاں جا کے لٹا سکتے ہیں اسر کی نماز فجر کی نماز سنتوں کے بارے میں اچھا گیا ہے ابو بکر صاحب ہیں پوچھتے ہیں فجر کی نماز کے فوراً بعد میں سنن وغیرہ یا نوازل پڑھ سکتا ہوں یا نہیں فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ سنتے وغیرہ نہیں پڑھ سکتے اشراق کے وقت کا انتظار کیجئے گا اس وقت سنت وغیرہ آپ کی رہ گئی ہیں اس وقت پڑھیں اسی طرح نفلی نماز ہے اس وقت پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر غروب افتاب تک اشراق کے وقت تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے مقتدی امام کے پیچھے تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھے تو جائز ہے نہیں بھائی محترم تیسری اور چوتھی رکعت میں مقتدی کچھ بھی نہیں پڑھے گا خاموش کھڑا رہے گا اگر وہ پڑھے گا تو آناف کے ہاں یہ جائز نہیں ہے ٹوٹی نل وغیرہ ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں ٹوٹی کے اوپر یا نلکے وغیرہ پہ کھڑے ہو کے وضو کرنا جائز ہے نجائز نہیں ہے لیکن آداب کے خلاف ہے مناسب نہیں ہے اگر ٹوٹی مسجد کی جو ہے وہاں رش لگا ہوا ہے ساتھ نلکہ ہے تو وہاں آپ کھڑے ہو کے مجبور یہ نماز کا وقت کم رہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں وضو یا ایسی مسجد ہے جہاں ٹوٹیاں ہیں انہی نلکہ ہے اور کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں لوٹے وغیرہ نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں بہرحال کھڑے ہو کے وضو کرنا جائز ہے کوئی گناہ کا کام نہیں ہے زہر ناف بال کہاں تک صاف کریں گے زہر ناف بال کہاں تک صاف کرنے ہیں اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ مسانہ کے نیچے بیڑوں کی ہڈی ہوتی ہے یہ پیڑوں کی ہڈی اس کو کھا جاتا ہے یا بیڑوں کی اس ہڈی سے لے کر یہ رانوں کی جو جڑڑے ہیں نا وہاں تک صاف کرنا ہے رانوں کو صاف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ہاں اگر گنگی وغیرہ رانوں تک پہنچ گئی ہے تو پھر رانوں کے بال بھی آپ صاف کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو پخانہ کا مخرج ہے جہاں سے پخانہ نکلتا ہے اس کے اردگرد کے بال بھی صاف کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں گنگی لگتی ہے اسی طرح چھوٹے پشاو والی جگہ پہ جو بال وغیرہ ہیں وہ بھی صاف کرنے ضروری ہیں باقی رانوں وغیرہ کو اگر گنگی نہیں پہنچتی وہاں صاف کریں گے تو یہ حرج والی بات ہیں فاطمہ بطول صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ میں جوین فیملی کا حصہ ہوں اور میں پردہ کرتی ہوں نماز جب پڑتی ہوں تو چہرہ ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس وقت میرے لئے کیا حکم ہے بھئی دیکھیں چہرہ نماز کے وقت واقعیتاً ظاہر رکھنا ہوتا ہے ہتھیلیاں بھی ظاہر کرنی ہوتی ہیں تو جوین فیملی کے اندر پردے کے اندر تھوڑی سی نرمی ہے اس وقت آپ چہرہ دکھا سکتی ہیں ظاہر کر سکتی ہیں اگر باہر نماز پڑھ رہی ہیں لیکن میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ کمرے کے اندر تنہائی میں نماز پڑھیں باہر نہ پڑھیں تاکہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے باقی جوین فیملی کے پردے کے اندر تھوڑی نرمی ہوتی ہے مفتیان فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کلائیوں وغیرہ بھی دکھا سکتی ہیں کیونکہ کام کاج کرنے ہوتے ہیں کلائیوں اوپر کرنی ہوتی ہے اسی طرح آپ نے کچن کے اندر کام کرنا ہوتا ہے تو اس وقت چہرہ آپ کا اگر کھلا ہوا ہے کیونکہ گرمیوں کے اندر چہرہ کو ڈھاپ کے رکھنا دے تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو کوئی ہر جنہی آپ گناہ گار نہیں مسجد کے اندر وافر پانی ہے اور اس پانی کو گھر کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں جی مسجد دا وافر پانی آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ آپ انتظامیہ سے اجازت لیں انتظامیہ کی اجازت سے استعمال کریں گے تو یہ اچھا ہوگا اگر انتظامیہ کی اجازت کے بغیر بھی استعمال کر لیتے ہیں کوئی اتنی بڑی حرج والی بات نہیں ہے اور اسی طرح مسجد کی ذاتی اشیاء میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں جیسے مسجد کی ذاتی تپائی وغیرہ ہے مسجد کا پانی ہے مسجد کے کوئی برتن وغیرہ ہے تو یہ ذاتی استعمال میں لانا یہ مناسب نہیں ہے مسجد کی انتظامیہ سے پوچھیں کہ یہ چیز ہمیں اتنی وقت کے لیے ضرورت ہے ہم مسجد سے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں جیسا کہ مسجد کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ عام طور پر لے جاتے ہیں جنازے کا پھٹا وغیرہ جس کے اوپر وہ غسل دیتے ہیں مردہ کو انتظامیہ کو تکلیف ہوگی وہ جب سنبھالیں گے نہیں ہوگی چیز پتا نہیں چلے گا کون اٹھا کے لے گیا ہے اس لیے غیر مناسب ہے اگر نہ وہ چیزیں ہوتی ہی لوگوں کے استعمال کے لیے ہیں تو ان کا استعمال جائز ہے ہاں دوسری جو مسجد کی ذاتی چیزیں ہیں جیسے صف وغیرہ ہے ان کو گھر میں لے جا کے آپ استعمال نہیں کر سکتے مناسب نہیں ہیں یہ مسجد کے لیے ہی مخصوص ہے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ سورج گرہن کے وقت ہم باہر نکل سکتی ہیں ہم حاملہ ہیں تو باہر نکل سکتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ باہر نہ نکلیں اس طرح کھانا پینا چھوڑی سے کوئی چیز کاٹنا لیٹنا وغیرہ کر سکتی ہیں تو دیکھیں سورج گرہن کے وقت کوئی شرعان ممانت نہیں ہے آپ اس وقت میں باہر نکلیں یا گھر کے اندر کوئی چیز کھائیں پیئیں لیٹیں سوئیں اور کوئی چیز کاٹیں شرعان کوئی ممانت نہیں ہے یہ لوگوں کے توہمات ہیں غیر مسلموں کی کتب سے یہ چیزیں لی گئی ہیں لہٰذا آپ یہ سارے کام کر سکتی ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو جی میرے دوستو یہ تھے آج کے سوال امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے یہ ویڈیو پوری دیکھا کریں اسے ہوتا یہ ہے کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آئے ہوتے ہیں لیکن آپ پوچھ نہیں پاتے یا کچھ دیر کے بعد آنے والے ہوتے ہیں پھر آپ کمنٹ میں اس کو پوچھ لیتے ہیں یا ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے ویڈیو پہ چلے آتے ہیں تو اس سے حرج ہوتا ہے لہذا آپ سے ذرخواست ہے کہ آپ اگر آپ نے سوال کوئی کرنا ہو تو یہ ویڈیو کے اندر ویڈیو دیکھ لیا کریں پھر سوال کیا کریں کوئی اور ذہن میں آ رہا ہے اگر بہت سارے سوال ویڈیو کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے باوجود لوگ وہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے دوسرا ہمارا اتنا مشکت اٹھانے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا دیکھیں میں گرمی کے اندر بیٹھا ہوں آپ کی خاطر ویڈیو بنا لاؤں اس لیے کہ آپ کے کوئی سوال ہوں گے تو آپ تک جواب پہنچ جائے گا اگر پھر بھی آپ ویڈیو نہیں دیکھیں گے دوبارہ سوال کریں گے تو ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں تکلیف ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ویڈس اپ پہ سوال کرتے ہیں تو ویڈس اپ میرے استعمال میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمیٹ کے اندر سوال کیا کریں یا ایمیل آپ کے اباؤٹ کے اندر ایمیل موجود ہے ایمیل کر دیا کریں یا اس کے اندر کمیٹ کے اندر پوچھ لیا کریں تو آسانی سے آپ تک جواب پہنچ جائے گا اسی طرح ہر اتواق کو ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اندہ بھی انشاءاللہ زندگیری دیتے رہیں گے آپ سوال کرتے رہیں دین کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کسی قسم کبھی آپ سوال کریں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے جواب دینے کی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ